ہائے دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ خوبصورت سب کھہری ایسے ہوں گا ہمارے لائیب چلام چلام کر رہے ہوں گا نئی بھی کر رہے ہوں گا ذکرو پروسوالا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے زندگی جنے گا تو بھائی لوگ آج ہم لوگ بات کریں گے ہمارے ایک بہت ہی کمال قسم کے بڑے انٹیلیکچول قسم کے انسان ہیں ترو راتھی آپ سب ان کو جانتے ہوں گے تو پہلے ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی ابھی بہت زیادہ ہے لیکن اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈینائے کر رہے ہیں ان کے چینل کو انسبسکرائب کر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں وہاں سے تو اس کے بیچے ریزن کیا ہے ریزن صرف چھوٹی سی ایک ریزن ہے کہ ایک پڑا لکھا انسان جو کہ اپنے ملک سے اپنے دیش سے پیار کرتا ہے تو وہ یہی چاہے گا کہ جت آنے والی جیزریشن ہے وہ سنبھل جائے ایک چیز سے وہ محروم رہا ہے تو وہ باقی کو محروم اس سے نہ رکھے تو ہر بندہ یہی چاہے گا جو بھی ایک پڑا لکھا ہے اچھا انسان ہے وہ یہی چاہے گا تو درو راتھی نے بھی یہی کیا اس نے کیا کیا اس نے بولا کہ بھائی موڈی کو ووڈ نہ دو اس کے علاوہ کیجریوال کو راہول گاندی کو کسی کو بھی دے دو موڈی کو نہ دو موڈی پچھلے دس پندرہ سال سے انڈیا کے اوپر بیراجوان اوکر بیٹھا ہوا ہے اتنے بڑے بڑے وعدے کر چکے لیکن ایک کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا جہاں بھی جاتا ہے بتاتا کہ میں بہت گریب انسان تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے موڈی جو تھا جو بندہ دس پندرہ سال کی عمر میں تھری پی سوٹ پہن سکتا ہے تو وہ بندہ آئی تنگ گریب نہیں ہو سکتا چائے بیچنے والا خود تو کہتے رہتے ہیں میں چائے بیٹھا تھا میں چائے بیٹھا تھا جو بھی کرتے تھے وہ ان کا پرسنل مسئلہ تھا لیکن جھوٹ بولنا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا وعدے کیے ہم جو ہیں سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ کریں گے ہمارے جیسے بچے گریجویٹ ہو جائیں گے ان کے لیے یہ کریں گے ان کو یہ پیسہ دیں گے ان کو یہ جاب دیں گے ایسا کچھ نہیں دے رہے کیا راشن دے رہے ہو یہ دے تو ایسی چیزیں دینے سے بیٹھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جاب دو اگر جاب ہوگی تو آپ کوئی کسی کا موں کیوں دیکھے گا تو سب سے بڑا مددہ انہوں نے یہ اٹھایا ضرور آٹین ہے کہ آپ لوگ ہمیں اب چین چاہیے دس پندرہ سال سے موڈی ہی پورے انڈیا کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے تو لیکن اب ہمیں کیا کرنا اب ہمیں ایک بندہ چین چاہیے ظاہر سی بات ہے اس سے کچھ نہیں ہو رہا وہ جب بھی ایک کوئی ایسی بات ہوتی ہے یا تو وہ ہندو ہندو مسلم کر دیتے ہیں یا پھر اندفقتوں ٹائپ کچھ بات کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح ہے تو جو ریلیجن کا سہارا لینہ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ سب سے سب سے بری بات ہے کہ اگر آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تو آپ اپنے ریلیجن کا سہارا لینہ سٹارٹ کر دو لوگوں کا برین واش کر دیتے ہیں تو موزی سرکار جائے اس نے لوگوں کا برین واش کیا ہے یہ لیٹرلی ٹرو بات ہے میں نے پہلے ایسا کبھی بولا نہیں لیکن جب سے میں نے درورہ ٹھیکی ویڈیوز دیکھی ہیں تو لوگ ان کو ٹرول کر رہے ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر ایک بندہ اٹھا تو اس کے ساتھ بھی لوگوں کو ہونا چاہیے تو ایک بندہ جو اپنا پورا کریئر دعو پر لگا رہا ہے اس بندے کے 40 ملین کے آس پاس فولور ہیں تو وہ بندہ اپنا پورا کریئر کیوں دعو پر لگائے گا اچھے بھلے اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں وہ اگر بی جی پی کے ساتھ ہاتھ ملو لاشا تھا تو کسم سے وہ تو الیکشن بھی جیت جاتا سکتا تھا لیکن کیا اس نے ایسا نہیں کیا اس نے بولا کہ ہمارے آنے والی پیڈی ہماری نیکس جنڈریشن اس کے لئے کچھ اچھا کر دیا جائے میں نے جو نام کمانا تھا میں نے کمالیا اب مجھے کچھ اچھا کرنا ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے پولٹیکس کی طرف اپنا جو ہے وہ رخ کیا اور وہاں پر انہوں نے بتایا لوگوں کو موڈی سرکار کس طرح سے آپ لوگا برین بوش کر رہی ہے آپ لوگ موڈی کے معنی بس ایک ہی سیٹ ہے کہ موڈی نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہمارا پتہ نہیں کتنا بڑا ایمیج بن گیا بار ایسا کوئی ایمیج نہیں ہے جیسا آپ لوگ سوچتے ہو ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے انڈین میڈیا کے اوپر جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ ساری سکرپٹ دکھائی جا رہے ہیں جو موڈی کہتا ہے وہی ہو رہا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا اگر اس کے علاوہ کوئی بولتا ہے تو اس کو اٹھا کے یا تو جیل میں فکر دیا جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا اس کے ساتھ کانڈ کیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ اس بولنے کے بچارہ کابل ہی رہتا ہے اس کے بارکس اگر راہل گاندی کی بات کی جائے تو راہل گاندی موڈی سے کئی درجے میں اس کو کہوں گا کہ بہتر ہے کیونکہ ایک بندہ پڑھا لکھا ہے پڑھا لکھا ہے اور لوگوں کے بیچ میں وہ گھوم رہا ہے اس کو یہ شوق نہیں ہے کہ میں کیمرے کے پاس آجا ہوں میں یہ آجا ہوں میں وہ آجا ہوں اور اگر دوسری طرف آپ موڈی کو دیکھیں گے تو جہاں پر بھی کیمرے کا سین ہوگا وہ آگے لوگوں سے لڑنا شروع کرتا ہے بھائی میری پکچر لو بھائی میری پکچر لو تو ہر جگہ میں سب سے سامنے وہ ہو جاتا ہے تو اگر درو راٹی نے یہ مددے اٹھایا ہے کہ ہمارے سے زیادہ وعدے کیے گئے تھے الیکشن سے پہلے اور جب یہ الیکشن جیت جاتے تو یہ ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں ہمارا کوئی کام موڈی سرکار کے گینسٹ ہے اس کو جلا ڈالو فارٹ ڈالو اس کو چینل کو ریپورٹ مار دو اس کو چینل ڈال دو تو بھائی یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے اگر وہ بندہ چاہتا تو وہ تھوڑے سے پیسے لے لیتا بیجی پی سے پیسے لے کے انہی کی پارڈی میں شروع ہو جاتا اور انہی کے پرچار کر دیتا تو آپ بھی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے اور بھائی وہ مزے بھی کرتا ہے جو بندہ بیجی پی کو جوائن کر لیتا ہے وہ مزے کرتا ہے اور جو اس کو جوائن نہیں کرتا تو وہ اس کی آگے ٹائنہ ایفیش ہی ہوتی ہے تو ہر بندے کو ووٹ دینے کا حق ہے جب ایک ڈیموکریٹر سٹیٹ ہوتی ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے اگر ایک بندہ کام صحیح نہیں کر رہا تو آپ دوسرے بندے سے کروالو اب ایک دفعہ اس کو ووٹ دیا ہے کسی اور کو ووٹ دے تو ہر بندے کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہوتا ہے لیکن ان کے انٹرویوز بھی سکریپٹڈ ہوتا ہے جو بندہ ان کا انٹرویو لیتا ہے وہ کنے چنے پانچ چھے لوگ ہیں جو موڈی جی کا انٹرویو لیتا ہے اور وہ سکریپٹڈ انٹرویو دے کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ابھی راول کاندی نے ان کو بولا کہ آو بھی ہم لوگ ڈائریکٹ بات کرتے ٹی وی چینل کے پر لیکن اب بھی اتنا پڑھا لکھا ہو کہ اس کے باتوں کا جواب دے سکے تو جائے بھی یہ تو جائے نہیں سکتا اس کو تو بس یہ ہی تھا کہ گجرات میں اس نے مسلمانوں کو مار کر حکومت بنائی تھی اس کے بعد آگے جیسے آتا گیا کبھی ریلیجن کے پاس چلا گیا کبھی کہیں چلا گیا کبھی کہیں چلا گیا کبھی کہیں چلا گیا اے تیر نہ لگا دوسرا لگا دوسرا لگا دوسرا لگا تو میں ضرور راتی کے ساتھ ہنڈرہ پرسنٹ اگری کروں گا کہ جو جو انہوں نے باتیں کی ہیں ہنڈرہ پرسنٹ ایکزیکٹ اور ٹھیک باتیں کی ہیں لیکن کیا ہے کہ لوگوں کا برین واش ہو گیا ان کو دکھائے یہ ہی جا رہا ہے کہ موڈی سرکار نے کیا کر دیا ہے کہ بس انڈیا تو پورے امریکہ سے بھی آگے نکل گیا سب سے مہان بنا دیا ہے موڈی سرکار نے اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روزگار نہ ملے ہمیں کھانا نہ ملے پانی نہ ملے ہمیں بس ایک فلم کی طرح جھوٹی باتیں سنائی جائیں اس کے بعد موڈی سرکار جو ہیں وہ اپنا چھپ کر کے وہاں سے کھسک جائیں تو ہمیں بس یہ ہی چاہیے اور ہمیں ہمارے لوگ ہیں کسی کے پاس کوئی جوب نہیں ہے کوئی کہیں پر اپنا سرکھا بار ہے کوئی کہیں پر سرکھا بار ہے اگر جوب ہوں گی تو آگے بڑھیں گے جوب ہی نہیں ہوں گی تو پھر کیا کریں گے پھر ایسے ہی بیٹھ رہیں گے تو باقی میری بھی آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے اگر کوئی بندہ صحیح کام کر رہا تو اس کی ماننی نہیں ہے تو اس کو اپریشیٹ تو کیا جائے کہ نہیں ایک بندہ چالیس میرے فالورز اتنی بڑے لوگ تو پتہ نہیں کتنے اس کو آن سبسکرائب کریں گے کتنے موڈی کے فیانس جو ہیں وہ تو گالیاں نکالیں گے وہ سار اس چیزیں صرف اس وجہ سے سنے گا کہ وہ اپنے دیش کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا جاتا تھا وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں کسی کے آگے جھکوں گا نہیں میں ایک ڈیموگریٹک سٹیٹ میں رہتا ہوں میں کسی ڈکٹیٹر سٹیٹ میں نہیں رہتا بس یہ پروو کرنے کے چکر میں وہ بچارہ یہ یہ سب کر گیا اور اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا آپ کوئی کہہ نہیں رہا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے ہر بند آپ نہیں مارے جا رہا ہے تو میں اپنے فولور سے جو بھی یہ ویڈیو دیکھے اس سے میری ڈیپ لی ہرلی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس کو ووڈ دو جو ہمارے لئے کچھ کرے بلکہ اس کو ووڈ نہ دو جو صرف میڈیا پر چوبیس گھنڈے دکھایا جائے کہ نہیں اس نے یہ کر دی ہے اس نے بہت اچھا کر دی کیونکہ یہ گودی موڑی ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی باقی بس یار بچنا ہے تو ان سے بچو نہیں بچنا تو پھر جیسے لائف چل رہی ہے آگے پانچ سال اور ایسے چلے گی اور پھر سے بھائی زلالت بھری زندگی سٹارٹ ہو جائے گی بس میرا تو آپ سے یہی کہنا مانتے ہیں شکریہ دنوازنگا